سبیل اللہ را مولا آپ کی راہ میں شہید ہونا جاتا ہوں اللہ نے برمایا میرے محبوب پہلے وقتوں میں نبیوں کو شہید کیا گیا ایک ایک وقت میں کئی کئی نبیوں کو شہید کر دیا گیا لیکن اب میں اللہ نے فیصلہ لکھ دیا ہے کیا اللہ رکھو عزت فرماتے ہیں قرآن پڑھو قطب اللہ اللہ رسولی اب میں اللہ غالب میرا رسول غالب کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا میرے محبوب ربی جو آپ کو شہید کر سکے کسی ماں نے ایسا بہادر پیدا ہی نہیں کیا جو آپ کو شہید کر سکے لہذا آپ کو شہید کوئی نہیں کر سکتا مولا میری تو تمنا اور عارضو ہے یہ مقام شہادت بھی مجھے ملے اس کا مطلب ہے یہ درجہ یہ مقام مجھے نہیں ملے گا اللہ نے برمایا محبوب کوئی دن یاد ہے کہ آپ نے جھولی پھیلائی ہو ہم نے خالی لٹا دی ہو عرص کی مولا نہیں ہمیشہ ہر دعا قبول ہوئی لیکن یہ تو قبول ہوتی نظر نہیں آتی کتب اللہ لاغلی بننا انا و رسلی جب تحریر ہو گیا مجھے شہید نہیں کیا جا سکتا تو مجھے مقام شہادت نہیں ملے گا اللہ برماتے ہیں میں بڑی حکمت والا ہوں جب کرنے پہ آؤں لوگوں کی عقل تنگ رہ جایا کرتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگا کرتے تھے مولا شہادت بھی آتا فرما مدینہ کا دفن بھی آتا فرما آپ کے لئے شاید یہ دعا عجیب نہ ہو لیکن یہ دعا بڑی عجیب ہے کیوں شہادت کے لئے جائیں میدان میں شہید ہوں بدر میں تو شہداء کو وہی دفن کیا جاتا تھا احد میں شہید ہوں وہی دفن کیا جاتا تھا آپ کہیں گے کہ احد کے کچھ شہداء جنت البقی میں اور یہاں بھی دفن ہے وہ کیسے دفن ہوئے وہ شہداء وہ ہیں احد میں شدید زخمی ہوئے اٹھا کر لایا گیا علاج معالجہ ہوا زندگی باقی نہ تھی اللہ کو پیارے ہو گئے اس وجہ سے یہاں شہر میں مدینہ میں جنت البقی میں دفن ہوئے ورنہ شہداء کا قبرستان آج بھی میدان احد کے اندر موجود ہے اللہ سب کو زیارت نصیر فرمائے اس لئے یہ بڑی عزیر دعا تھی کہ شہید ہو میدان میں دفن ہو مدینہ میں عمر بھی وہ جوان تھا جانتے تھے کہ جب امام الانبیاء نے مجھے مانگا ہے اللہ نے دیا ہے تو اللہ کسی نہ کسی طرح میری اس دعا کو قبول فرمائیں گے اللہ نے نبی کے مسلح پہ شہادت ادا فرمائی مقام شہادت بھی مل گیا اور عمر مانگتے تھے مدینہ کا دفن اللہ نے امام الانبیاء کا پہلو عطا فرمائی اللہ رب العزت نے شاعت فرمایا میرے محبوب نبی آپ کو مقام شہادت ملے گا لیکن بڑے عجیب انداز میں ملے گا آپ کو کوئی شہید نہیں کر سکتا لیکن آپ کو ایک نباس آتا فرماؤں گا میدان کربلا میں لوگ شہید انہیں کریں گے ظاہرم شہید وہ ہوں گے مقام شہادت آپ کو مل جائے گا حضرت حسین کی اس عظمت کو سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ جو اپنے نانا کی دعا کی قبولیت کے لیے شہید ہوا ہو جو نانا کی جگہ پر شہید ہوا ہو اس شہید ہونے والے کا کیا مقام ہوگا جس کی جگہ شہید ہوئے ان کا مقام دیکھو شہادت کا واقعہ آپ کو میں نہیں جانتا کون حضرت پہلے بیان فرما رہے تھے وہ بھی سنا رہے تھے اور پورے مہینے میں سن بھی چکے آپ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلافت کے عہدے پر آئے تو حضرت حسن نے اس بات پر صلح کر لی یہ بات تیہ ہو گئی کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خلیفہ بنے گئے لیکن اللہ کی قدرت کے کام حضرت امیر معاویہ ابھی زندہ ہے حضرت حسن دنیا سے رخصت ہو گئے اور حضرت امیر معاویہ کے بعد ان کا بیٹا یزید جو ہے وہ خلافت کی مسند پہ آ گیا عمارت کی مسند پہ آ گیا کچھ لوگوں نے بیعت کی لیکن بے شمار صحابہ اکرام نے بیعت نہیں کی بے شمار وجوہات کی بنا پر ان صحابہ میں مشہور نام حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت عبداللہ ابن عباس ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر کئی صحابہ اکرام نے بیعت نہیں کی اور اسی طرح سے آپ علماء سے سن چکے وہاں کوفے کے بے شمار لوگ بھی بیعت یا کر بھی چکے تھے تو مطمئن نہیں تھے خط لکھ رہے تھے خطود میں لکھ رہے تھے کہ اے نوازِ رسول اللہ کی بھرتی پر اس وقت آپ سے زیادہ عظیم آپ سے زیادہ پاک آپ سے زیادہ تقوی اور طہارت والا کسی کو ہم نہیں پاتے ہیں لہٰذا آپ تشریف لائیں آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں گے انہوں نے سوچ بیچار شروع کی صحابہ سے مشورے بھی ہو رہے ہیں صحابہ اکرام روک بھی رہے ہیں کیونکہ وہ پسلی باتیں جو ہے وہ جو عمر میں زیادہ صحابہ اکرام تھے ان کے سامنے تھی کہ کس طرح مدینہ سے وہاں شام میں حضرت علی کو لے جایا گیا رضی اللہ تعالیٰ نہوں پھر وہی ان کو شہیف کیا گیا بے شمار باتیں ان کے سامنے تھی حکمت کی منع فرمایا لیکن حضرت حسین نے اپنی بصیرت سے کام لیتے ہوئے جانے کا فیصلہ فرمائے اور کس موقع پر زلحج کا مہینہ ہے لوگ گرد و نوا دور و دراز سے بیت اللہ کا تواف کرنے حج کرنے اللہ کے گھر بیت اللہ کا تواف کرنے مکہ مکرمہ آ رہے ہیں اور اسی مہینے کے ابتدا میں حضرت حسین شہادت کبرا کا تواف کرنے کربلا جا رہے ہیں اللہ اکبر اور کس حال میں ہے تمام خاندان ساتھ ہے بچے بھی ساتھ ہے خواتین بھی ساتھ ہے بھائی بھی ساتھ ہے پورا خاندان ساتھ ہے یہ تمام لوگ حج کرنے کے لیے بیت اللہ کا تواف کرنے جا رہے ہیں حضرت حسین اپنے خاندان کو لے کر شہادت کبرا کا تواف کرنے کربلا جا رہے ہیں اسی کو شاعر کہتا ہے کہ کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو سجانے چلا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلا ہے مالو اولاد راہِ خدا میں ابن حیدر لٹانے چلا ہے سر نہ باطل کبھی پھر اٹھائے ہر وہ دینگی نہ عزت پہ آئے سر نہ باطل کبھی پھر اٹھائے ہر وہ دینگی نہ عزت پہ آئے کبلی والے کی آنکھوں کا تارا دینگی عزت بچانے چلا ہے جو مدینے کی کلیوں میں گھوما جس کلے کو محمد نے چھوما جو مدینے کی کلیوں میں گھوما جس کلے کو محمد نے چھوما اس کلے کو نبی کا نواز آیا کربلا میں کٹانے چلا ہے کملی والا تھا جس کی سواری سیدہ کا نرانہ میں کاری کملی والا تھا جس کی سواری سیدہ کا نرانہ میں کاری نیزے پر آج نبی کا نواز آج قرآن سنانے چلا ہے لے کے سارے گھرانے کو سیدہ آج میدانے کربوں پلانے اپنے نانا محمد سے سب کو خوزے کو سر پیرانے چلا ہے اپنے تمام کھرانے کو ساگھ لے کر رکھتے سے برباد لیا کربلا کی طرف چل پڑے کوبا کی طرف چل پڑے درمیان میں صفانہ بھی جگہ پر فرزدک شاعر اہلِ بیت کا محمد شاعر مل گیا انہوں نے حضرتِ حسین نے سوال فرمایا آو فرزدک ذرا بتلا تیرے پیچھے کیا حال ہے پچھلوں کا حال بھی کچھ بتا اس نے کہا جی سچی بات ہے دل تمہارے ساتھ ہے تلوارِ پچھلوں کے ساتھ ہے دل میں محبت ہے لیکن جب تلواریں اٹھیں گی تو آپ کے ساتھ نہیں اٹھیں گی آپ کے خلاف اٹھیں گی حضرتِ حسین پر مانے لگے میں اپنا فیصلہ اللہ کے شکورت کرتا ہوں جو ہوگا دیکھا جائے گا آگے سبر کیا این مقام پر آرام کرنے کے لئے رکے تمام لوگوں نے آرام کیا سب کو نیت آگئی تھوڑی دیر کے بعد حضرتِ حسین کی آنکھ کھلی اور سبان پر چملہ تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سبان پر یہ چملہ ہے سبان پر اللہ کا قرآن ہے حضرتِ علی اکبہ شہدہ تے نے آگے بڑھ کر سوال کر دیا اب باجان کیا بات ہے پریشان کیوں ہے یہ اِنَّا لِلَّهِ کیوں پڑھا جا رہا ہے فرمایا او میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہم لوگ یہی بیٹے ہیں کوئی ساتھ سوال آئے ہیں یہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں جن کی موت بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے یعنی مجھے ہماری موت دکھائی گئی ہے کہا جاتا ہے کہ بڑوں کی اولاد بڑی ہوتی ہے سیانوں کی اولاد سیانی ہوتی ہے علم والوں کی اولاد علم والی ہوتی ہے بیٹے نے کہا اببا کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں فرمایا کیوں نہیں ہم حق پر ہیں بیٹے نے کہا اببا اگر ہم حق پر مر رہے ہیں تو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے حضرت حسین نے برمایا بیٹے تجھ سے مجھے یہی امید تھی آج تو نے میری تربیہت کا حق ادا کر دیا میرا دل خوش کر دیا میدانے کربلا پہنچے پیچھے وہ ساری تفصیل آپ سن بھی چکے مسلم بن عقیل کو پہلے بھیج دیا تھا پتہ کرنے کے لیے حال عوال لینے کے لیے ابتدا میں کیا ہوا اور انتہا میں کیا ہوا جنہوں نے ہاتھوں میں بیعت تھی حضرت حسین کے نام کا ہاتھوں میں آت دیا بعد میں وہ ہی چھوڑ گئے وہ ہی بھاگ گئے بارحال جب میدانے کربلا پہنچے ہیں شرائط کا تبادلہ ہوا شرائط بھی نہ مانی گئی ان شرائط کے تسلیم نہ کرنے پہ کئی سارے ایسے لوگ جو شمر کی فوج میں تھے وہ چھوڑ کر حضرت حسین کی فوج میں آؤ یہ کہتے ہوئے کہ یہی